اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیرت سے ہوں گے آج ہم کریمی پیچا کی ریسپی بنائیں گے یہ بھی بہت ہی یمی اور آسان ریسپی ہے پیچا کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں لیکن وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا پیچا ہے یہ ہمارے پاس کریمی پیچا ہے اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پلک کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے برن کو بھی ضرور ٹلک کر دیں ٹائم گیس کے بغیر اسے بھی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ییسٹ لے لیا ہے ٹو ٹی سپون اس کے اندر ٹو ٹی سپون ہم نے چینی شامل کر دینی ہے اور ایک چوتھائی کپ پانی پانی یہاں پہ میں نے ہلکا گرم سا پانی لیا ہے ہم نے اس کو کچھ طرح میکس کر لیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو روم ٹیمٹیچر پر ہی چھوڑ دینا ہے اس کے پاس ساڑھے تین کپ کے جتنا میدہ لینے وہ اس میں شامل کر دیں ایک چھوٹی چھمچ نمک شامل کر دیں اور دو کھانے والی چھمچ اولیو آئل کی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پہ میں نے گرم پانی کا استعمال کر گرم پانی استعمال کر کے اس کو آپ گھونڈ لیں یہ دیکھیں اتنی اچھی ڈو کی فارم میں آگئے ہم نے اس کا بہت نرم سا ہاتھا گھونڈا ہے بہت سوف ڈو ہونی چاہیے باول پہ میں نے اچھی طرح اولیو آئل دوبارہ اپلائے کر دیا ہے اور ڈو کے اوپر بھی لگا دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے پھولنے کے لیے یہاں پہ میں نے بونلس چکن لے لیا ہے تقریباً چار سو گرام یا دو کپ کے جتنا چکن لے لیں آپ اس کے اندر دو چمچ جو ہے ادھے ہی شامل کر دیں دو چمچ ہی گریم شامل کر دیں یہ کھانے والے چمچ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شامل کر دیا ہم نے اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ جو ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چھوٹی چمچ زیرا آدھی چھوٹی چمچ کالی میچ کا پاؤڈر اور ایک چھتھائی چھوٹی چمچ وائٹ پیپر پاؤڈر شامل کر دیں نمک اس میں ہس پہ ضرورت ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھا ٹی سپون ڈالے کھٹی بھی سب سمچ ایک ٹی سپون بھی جتنی شامل کر دیں اور ایک ٹی سپون ہی لیمون کا رض شامل کر دیں بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے جتنے دیر میں ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم اس کے لئے وائٹ ساوس جو بنانی ہے وہ تیار کر لیتے ہیں وائٹ ساوس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک بول میں تین ٹی بل سپون میونیز لے لیا ہے دو ٹی بل سپون یا تین ٹی بل سپونی کریم لے لیں اس میں آپ ایک ٹی سپون جو ہے پیسی بھی چینی لینے کیونکہ اس آس کو ہم نے پکانا نہیں ہے تو چینی پیسی بھی ہو تاکہ ایزیلی مکس ہو جائے ایک چھٹکی نمک ون بے ایٹ ٹی سپون گارلک پاوڈر ون بے ایٹ ٹی سپون ہی ہم نے اس میں وائٹ ببر پاوڈر اور ون بے ایٹ ٹی سپون تھائم شامل کر دینا ہے دو ٹی بل سپون کے جتنا اس میں ہم نے لیمن جوز شامل کر دینا ہے ان سب چیزوں کو بس اب مکس کر لیں اور یہ ساوس ہماری ریڈی ہے جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کو بھی تقریباً 20-25 منٹ گزر گئے ہیں اب ایک پین لے لے اس میں دو ٹی بل سپون آئل ڈال لیں اور اس میں یہ چکن شامل کر دیں چکن کو بس ہلکا ہلکا ساپنے فرائے کر لینا ہے اور اس کو ڈھک کے گلنے کے لیے آپ پکنے رکھ دیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا تقریباً 15-20 منٹ چکن کو اور عام سے لگ گئے تھے گلنے میں تقریباً آدھا کپ یہاں پہ میں نے پیاز لے لیا اور آدھا کپ ہی شملہ میچ لے لیں ان کو اس طرح کیوبز میں کاٹ لیں وہ ہم نے اس چکن والے مکسٹر میں شامل کر کے بس صرف ہلکا سا ٹاس کرنا ہے پیاز اور شملہ میچ کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا یہاں پہ اس کے بعد جس پہ پین میں آپ نے یہ پیزا بیک کرنا ہے اس کے اندر آپ تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح گریز کر لیں دیکھیں تقریباً چار گھنٹے میں نے اس ڈو کو رکھا ہے اور یہ کتنی اچھی رائز ہو گیا اب اس کو ہم نے ہلکا سا پنچ کر لینا ہے اتنی ڈو سے تقریباً جتنے میں پیزا بنا رہی ہوں نا یہ دو پیزا بن کے ایزیلی تیار ہو جائیں گے تو ڈو کو میں نے ہاف ہاف کر لیا ہے ہاف ڈو ہم واپس ہارٹ پوٹ میں رکھ دیں گے ہارٹ پوٹ میں ہی پھولنے کے لئے رکھا تھا نا اسی ہارٹ پوٹ میں ہاف ڈو واپس رکھ دیں گے تاکہ ڈو سوکھے نہیں اور جو ہاف ڈو ہے اس کو اس طرح پیزا پین میں میں نے سپریڈ کر لینا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیں بہت اچھی طرح سے ایونلی سپریڈ ہو جاتی ہے کوئی بیلنا چکلا کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کو بیلنے کے لئے اس کو فوک سے پوک کر دیں آپ اس طرح سے فوک سے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ائر بابلز ہوتے ہیں وہ آپ کے جوہاں نہیں بنتے جب بیک ہوتا ہے نا پیزا تو وہ ایونلی بیک ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ وہ جو ہم نے وائٹ سوس تیار کی تھی وہ ہم اس پہ لگا دیں گے کریمی وائٹ سوس آئیے اچھی زیادہ سے ایونلی سپریڈ کر دیں اس کے بعد چکن اور جو پیاز اور شملا مچ والی ٹاپنگ تھی وہ ہم نے اس پہ لگا دیں گے اچھی سی بھر بھر کے ٹاپنگ لگائیں اس کے بعد اس پہ چیز لگا دیں چیز اب اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بس نارمل چیز ڈالیا کیونکہ اس کی جو کریمی وائٹ سوس ہے وہ بہت زیادہ کریمی ہوتی ہے چیز آپ پہنسڈیلہ یوز کر سکتے ہیں چیڈر چیز یوز کر سکتے ہیں جو ان دونوں کا مکس کر کے یوز کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ایک پیزا چیز بھی بزار میں ملتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر مرپس ویٹ کونٹ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اورلیف سوڑے سے ڈال دیا ہے چلی فلکس ڈال دیا ہے ٹائم شامل کر دیا ہے ٹاپنگ آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو بھی چیزیں جو سبسیاں جو بھی چیزیں آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہیں وہ آپ ٹاپنگ میں استعمال کر لیں بس اب ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے ٹو ہنڈ ڈگری سینٹی گریٹ میں تقریباً بیس منٹ کے لئے میں نے بیک کیا تھا اس پیچا کو یہ دیکھیں کتنا شاندار پیچا بن کے تیار ہو گیا ہے اتنی سوفٹ اور جوسی اس کی کرسٹ تھی اور ایت سیم ٹائم ٹاپ سے یہ بہت کرسپی تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں